جو جسٹس جمال بندوں کے ریمارکس ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریمارکس ہے میرے وہ غلط انٹرپیٹ کیے گئے اور اصل میں یہ چار تین کا فیصلہ ہے انہوں نے چیپ جسٹس کے سامنے یہ کہا اور یہ ایک طرح سے انپرسیڈنٹڈٹ ہے کہ چیپ جسٹس کا فیصلہ گر اخیر نہیں جائے بجائے نہیں نہیں بلکل انپرسیڈنٹڈ نہیں ہے بڑے ہر روزانہ بیسے ہوتے ہیں جس میں تلاصی رائے ہوتے ہیں لیکن میرا یہ دل ہے کہ کسی جسٹس کے سپرم کورٹس کا درہا کمسلور نہیں ہونا چاہیے کہ اوپن کورٹ میں سب کے سامنے دیئے گئے ریمارکس کو حضرین کی جیوٹ کرنے گئے تباہو تو سپرم کورٹ کی اوپر ہے اس وقت اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری حکومت اور جو دونلی پی ٹی ایم کے تمام پسند ہیں وہ سپرم کورٹ کی اوپر حملے کرنے میں مصروف ہیں انیس سو ستانوے یہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں جیو جسٹس کو کام کرنا چاہتے ہیں سیلیو ججز میں بھوٹ دلوانا چاہتے ہیں سپرم کورٹ سے بہت بڑی خبر آپ کے لئے لائے ہیں جسٹس جمال نے آج آپ یہ کہیں کہ ایک دھماکہ گر دیا سپرم کورٹ اور پاکستان میں کیوں کی ہے چیپ جسٹس کو انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا چار تین والا فیصلہ ہی مانا جائے گا کیا تحریک انصاف کی ہمیں سپرم کورٹ میں جیت ہوتی نظر آ رہی ہے یا پھر حالات تبدیل ہو جائیں گے آج کی جو سمات ہے اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ سمات جو ہے اس کیس کے مقدر کا تعیون کرے گی کہ سپرم کورٹ اور پاکستان میں جو الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے سمات تھی اس کا مقدر کیا ہے یہ ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اگر کسی چیپ جسٹس کی رائے اقلیتی رائے میں شمار ہو جاتی ہے اور جو جونئر ججز ہیں جو اس کے ماتحد ججز ہیں جن کے اختیارات ایڈمنسٹریٹف اختیار چیپ جسٹس کا زیادہ ہوتا ہے وہ ان کی رائے کو شمار کیا جاتا ہے اکثریتی رائے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا آج کی سمات میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کرنے بیل کا ایکن ضرور بھائیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیسے ہی سمات کا آغاز ہوا تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بڑے دھماکہ دار جو ہے ریمارکس دیئے اور وہ ریمارکس میں ایک ہی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ریمارکس میں جسٹس جمال نے کہا کہ چیف جسٹس میں کسی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے اجازت دی تو جسٹس جمال نے کہا کہ دیکھیں میں نے آج ڈان نیوز کی ہیڈ لائنز دیکھی مختلف ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز دیکھی اور اس میں میں نے ایک بات دیکھی کہ میرے ریمارکس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا میرے ریمارکس کو سمجھا نہیں گیا کل میں نے کہا تھا کہ یہ علت کا اندرونی معاملہ ہے وہ میں نے بینچ کی تشکیل اور ون ایٹی فور تھری کے اختیارات سے متعلقہ تھا میں اپنی ججمنٹ کے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں اور وہ ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ چار تین سے تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈائسنٹنگ نوٹ جو ہے وہ دیا تھا اور جو آرڈر آف دا کورٹ ہیں اس کو پبلش نہیں کیا چیف جسٹس جانتے ہیں کہ اختلافی جو ہے رائے رکھنے والے ججز ان سب کے سائن ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھی ججز اس بات پر متفق ہیں کہ چار تین سے یہ فیصلہ ہوا ہے جبکہ چیف جسٹس کی یہ رائے ہے کہ یہ تین دو سے فیصلہ ہوا ہے اس تنازے کے کھڑے ہونے کے بعد سپریم پورٹ آف پاکستان میں جو محول دیکھنے میں آیا ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے بڑے تحمل سے آگے کیس کی سامات کو چلایا کیونکہ اس ٹائم جو ہے فاروق اشنائک صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں وہ روستم پہ آئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے وکیل نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں جس آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں وہ تو آرڈر ایکزس ہی نہیں کرتا یہاں پہ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کریئٹ ہو گیا کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے یا تین دو کا فیصلہ ہے تو آپ جو ہے یہ کس طرح سے اس پر ایمپلیمنٹیشن کرا سکتے ہیں جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم اس ماملے کو آگے بڑھائیں گے کوٹ کا ڈیکورم کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جس طرح سے وکیل آگیو کریں وہ آگیو کر لیں اور پھر ہم اس ماملے کو دیکھیں گے کہ آیا یہ چار تین کا ہے یا تین دو کا ہے ہم اس ماملے کو آخر میں دیکھیں گے جس پر جو پاروک ایشنائک صاحب ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ماملہ آخر میں دیکھنے کا نہیں ہے یہ ماملہ شروع میں دیکھنے کا ہے اور شروع میں دیکھنے کا اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد سے آگے پروسیڈنگ ہوگی اور اس کی ساری پروسیڈنگ اس بیاد پر بیس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ کتنے ججز کا تھا چیف جسس نے کہا کہ نہیں ہم پروسیڈنگ کو اسی طرح چلائیں گے جس طرح سے یہ چلتی آ رہی ہے کل کا پورا دن سمات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل صاحب نے دلائل دینے ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل بن کر ارفان قادر صاحب آئے چیف جسس نے ان کو دلائل دینے سے روک دیا انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا چیف جسس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اٹورنی جنرل الیکشن کمیشن کے وکیل کو بائی پاس کر کے آ رہے ہیں ارفان قادر صاحب جو آپ کو پتا ہے کہ اٹورنی جنرل بھی رہے ہیں ان کی ایک ذہنیت ہے کہ وہ کورٹ میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے غسلی انداز میں بڑے اگریسیف آرگیومنٹس دیتے ہیں اس وجہ سے مسلم جی گنون نے ان کا انتخاب کیا کہ سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے وکیل جو ہیں وہ ہوں گے اور جو سپریم کورٹ میں ریپریزنٹ کریں گے وہ اسٹیٹ کو بھی ریپریزنٹ کریں گے اس وجہ سے آج ارفان قادر صاحب کو ابھی خبر آئی ہے کہ ان کو وکیل نامزد کر دیا گیا چیف جسس نے البتہ ان کو دلائل دینے نہیں دیے اور ارفان قادر صاحب ایک اگریشن میں دلائل دے رہے تھے اس ٹائم لیکن جو ہے وہ باملہ ابھی رائٹ ناؤ چیف جسس نے روک دیا ابھی الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے سجیل صاحب وہ دلائل دے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ ملتان بھکر ڈیرہ غازی خان اور مختلف علاقے ایسے ہیں جنوبی پنجاب کے خصوصاً کہ جہاں پہ دہشت گردی کا خطر ہے اور ایجنسیوں کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے ہم سے چار لاکھ نفری مانگی گئی تھی دو لاکھ نفری ہم نے جو ہے وہ ابھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ نفری اویلیبل نہیں ہے فوج کا یہ ریپلائی الیکشن کمیشن کو آیا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے ابھی نہیں سمجھتا کہ وہ انتخابات ہونے چاہیے رائٹ ناؤ اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے ہم نے فواج چودری صاحب سے یہ سوال رکھا کہ جسٹس جمال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اکثریتی رائے پہ ہے جس پر فواج چودری صاحب نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال نے یوٹن لے لیا اور قوم چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے آپ یہ ذرا فواج چودری صاحب کا جواب ملاحظہ کریں اور ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے جیسے یہ کیس ختم ہوتا ہے فلال کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ میرے ساتھ کمبر زیدی ہے وحید مراد صاحب ہے یہ سپریم کورٹ کے بڑے زبردست ریپورٹر ہیں کل ہی انہوں نے بتا دیا تھا جسٹس جمال کیا ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے جو کہا تھا انہوں نے جو کہا تھا انہوں نے جو ان کے بات ان کے لفظوں پر نہیں کہا یہ ان کی ذہنیت ان کی جو پرسنیٹی کا ایسپیکٹ ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں کیا ان کے ذہن کے پیچھے چل رہا ہے یہ اس پہ گئے اور ان کی خبر آج سچا ثابت ہوگی حالانکہ یہ بھی کورٹ میں تھا شاید تو نہیں میں نے کہا دیکھیں 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 آج جسٹس جمال نے جو بات کی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو بات کی وہ شاید میری غلطی تھی آپ لوگوں نے اس کو صحیح انٹرپیٹی کیا دیکھیں 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 انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا اس پہ بیہس نہیں کہتے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میری ہی غلطی ہو کیونکہ میں نے جس طرح سے جس طرح سے اخباروں میں آج دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے غلط ریپورٹ کیے ہوئے یہ بات انہوں نے کی لیکن دوسری بات یہ دیکھیں تو انہوں نے یہ بات کہی تھی لیکن اوورال کوئی بھی جج اپنی ججمنٹ سے اس طرح سے جاہری بات ہے common sense ہے کہ ایک جج لکھ کے دے رہا ہے ججمنٹ اور وہ کہہ رہے وہ اپنے ساتھی جج کے ساتھ یا تھی جس کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ اگلے دن آگے کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے کوٹ آرڈر کیسے انٹرنل میٹر ہو سکتا ہے بینچز کی تشکیل ہو سکتی ہے باقی چیزیں ہو سکتی ہے انتظامی حورم نے کہا کہ رول جو کمائے لیکن یہ نہیں چیف جسٹس کے پاس آپ جتنا مرضی کہہ لیں چیف جسٹس کے پاس ابھی جو اختیار ہے 184.3 کے تحت یا جو بینچز بنانے کا ہے سل دے اس کا استقاق ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتا نلیف آئی نہیں ہوتا جسٹس جمال چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھ کے چار تین کا فیصلہ نہیں کر سکتے بھئی یہ کیا بات ہوئی ہے کہ چار تین کے چیف جسٹس بات ہوگا تو ہوتا ہے کہ وہ دوسری طرف ہوتا ہے اقلیت ہی اس میں ہوتا ہے فیصلہ تو اگر آپ سپنے ججز بٹھائیں گے وہ چیف چار کے ساتھ ہوگا یہ تو نہیں ہوگی نو جو ججز کا ان کے اپنے order sheet پڑی ہے سب ججز نے سائن کیے تھے کہ reconstitution of the bench refer to chief جسٹس بات نہیں ہے اس وقت جو میکر ہے وہ یہ ہے کہ چار سٹنگ ججز کہے رہے ہیں کہ یہ چار تین کا فیصلہ ٹھیک ہے تو اب chief جسٹس اپنے ساب دو ججز کو اپنے like minded ججز کو بٹھا کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا فیصلہ میں جسٹس اثر من اللہ کا مجھے بڑے زبردست جج لگتے ہیں جسٹس اثر من اللہ لیکن انہوں نے جسٹس سے مطلب سنے بغیر اپنی رائے بھی دے دی ان proceedings میں بھی انہیں بیٹھے پھر کہہ رہے ہیں فیصلے میں بھی شامل کرو what is this جو دونمبری chief جسٹس آپ کھل کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو ججز کو بیٹھ کے ہاں ٹیوی پہ چل سکتا ٹیوی پہ چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا سامنے کر رہے ہیں وہ آپ نے بابا رمتے لکھا تھا میں نے بلایا تھا میں نے کہا ججزوں کی پورتی میں نے لکھا تھا ان نے بلایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ نوٹس کریں میں آپ کو چواب دوں گا نہیں شریف بندگی کیا بات ہے اچھ 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 یہ رائے ہے یہ میری رائے ہے کہ آپ سیدھی سیدھی یعنی پورے کورٹ کے آپ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جونک رہے ہیں بیس کروڑ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس انسٹریشن کو بچائیں ٹھیک ہے آپ اپنی ذات یا اپنی انہاں سے باہر نکلیں آپ بٹھائیں سارے جیسز کو اور پھر فیصلہ کریں اس طرح اگر آپ بنچز تشریف گئیں گے تو یہ ظاہری بات ہے اب مجھ جیسا عام جو لیمین ہوگا وہ تو دونمری کہے گا ناظرین وحید کی اور میری اس میں مختلف رائے ہیں لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیپ جسٹس نے جو ری کونسٹیٹوشن آف بنچ چیپ جسٹس کا اختیار ہے پہلے ایک آرڈر جاری ہوا تھا لیکن جسٹس جمال ابھی تک اپنی بات پہ قائم ہے اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی تھوڑی دیر بعد آپ کو ہو سکتا ہے آج یا کل میں پتہ لگ جائے جسٹس وحید تینکیو ویری مچ آپ کی رائے کا آپ کی رائے کا بھی ہم اعترام کرتے ہیں اور آپ کا بھی آپ بڑے ایک مایاناز سپریم کورٹ برین سوڑی دیر تینکیو